دوستو ٹرین سے سفر کرنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ٹرین کے ذریعے سفر کیا ہوگا لیکن آج میں آپ کو پانچ ایسے ہترناک ریلوے ٹریکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو رہنا ہوگا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک دوستو اس ٹرین کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے تو کھڑے ہو گئے ہوں گے کیونکہ یہ سطح زمین سے دو سو تیرہ میٹر کی بلندی پر ہے اور جب یہ ٹرین پلس سے گزرتی ہے تو کامتی ٹرین اور کھائی کی گہرائی دیکھ کر اس کے اندر بیٹھے لوگ ہوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینا تک بھی بھول جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا حدرناک ریلوے ٹریک ہو سکتا ہے سو دوستو نمبر ٹو ایس دیول نوز ٹرین اس کے نام سے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی حدرناک ٹرین ہو سکتی ہے اور اس میں سفر کرنے والے کتنے زیادہ ہوف زدہ ہوتے ہوں گے دوستو یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ سطح زمین سے نو ہزار فیٹ کی بلندی پر ہے اور اگر آپ اس میں سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یقین مانئے یہ آپ کی زندگی کا حدرناک ترین سفر ہوگا جس میں ایک طرف تو کھائیاں ہیں اور دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور اوپر سے زگزگ روڈ جو اس کو دنیا کے حدرناک ترین ریلوے ٹریک کی فہلیس میں شامل کرتے ہیں سو دوستو نمبر ٹو ایس آسو منامی روٹ جو کہ جیپین میں ہے یہ ایک لائیو والکنوں کے پاس سے گزرتا ہے اور لائیو والکنوں کے ارپشن کی وجہ سے اس میں بیٹھے مسافر ہر وقت حفظہ رہتے ہیں اور اس آتش فشان سے اُبلتے ہوئے لاوے اور دوئے کی وجہ سے بہت سارے مسافر مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس سفر باعث سے ضرورت ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس لئے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی یہی بات اس کو دنیا کے حطرناک ترین ٹریک کی فہرست میں نمبر تین پہ ڈال دیتی ہے تو دوستو نمبر فور ایس چنائی ٹو رمیش ورم روٹ جو کہ انڈیا میں ہے سو دوستو اس ٹریک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ گزرتا ہے اور دنیا کا فورت موسٹ ڈینجرس ترین ٹریک ہے دوستو اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمندر کی لہروں کو چیرتا ہو گزرتا ہے اور اس کے اندر بیٹے ہوئے لوگوں کو یہی ہوفلہ حق ہوتا ہے کہ ہدا نہ ہستا ایسا نہ ہو کہ کچھ سمندر کی لہر آئے اور اس ٹرین کو بہا کر لے جائے اور اس کے بعد کسی کا بھی زندہ بچنا یقینی طور پر ایک ناممکن بات ہو گئی سو دوستو اور نمبر فائی پہ آتا ہے دی ڈیتھ ریلوے برما جو کہ ہانگ کانگ اور برما کے درمیان ایک ریلوے ٹریک ہے اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو بناتے ہوئے لگ بگ ایک لاکھ ورکر مر گئے تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے ندی میں کوت کے ہوتکشی کر لی تھی اور کچھ لوگ ندی میں گر گئے تھے دوستو اس کو ڈیتھ ریلوے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سفر کرتے ہوئے مسافر آج بھی ان مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور اس کے گواہ وہاں کے اپنے مقامی لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹریک کو ڈیتھ ریلوے ٹریک کہا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت ہیار رکھیے گا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں